قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود کا نفاذ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے اب آپ کے پاس بلا سود بینکاری کا کیا حل ہے حل ہے مزاربت مشارکت جتنی شکلیں شریعت کے اندر جائز ہیں اگر سود کو ایک دفعہ حرام کر دیں گے یہ تمام چینلز خود بخود چل پڑے گے جب تک سود باقی رہے گا کوئی ان چینلز کے طرف نہیں جائے گا موٹی سی بات یہ ہے پانی جاتا ہے نشیب کی طرف آپ جب تک وہاں پر بند نہیں بازے گے اس کا نخلی مڑے گا اگر اس کو کر دیں تو آخر شراکت کس شہر کا نام ہے بہت سے لوگ جمع ہو جائیں اپنا کیپیٹل بھی جمع کر لیں اور وہ مل کر کام کریں نفع بھی شریک ہے نقصال میں بھی شریک ہے شریعت نے جائز کیا مزاربت ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کام جانتے ہیں ان میں صلاحیت ہے کام کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے وہ کام نہیں کر سکتے تو ان دونوں کا اشتراکی عمل ہو جائے گا لیکن شریعت نے جو مزاربت کے اصول بنائے ہیں ان کے مطابق چلیے کہ اگر نقصان ہو جائے تو سارا پیسے والوں پر جائے گا نفع ہو تو اس میں تقسیم ہو جائے گا یہ اگر نہیں کریں گے تو مزاربت نہیں ہے چاہے نام آپ اس کو مزاربت کا دے دیں لیکن وہ نفع نقصان میں شرکت وارا معاملہ جو ہے وہ مزاربت میں نہیں ہوتا مزاربت میں یہ ہے کہ نقصان میں کوئی شراکت نہیں ہے نقصان سارا کا سارا کیپللس پر جائے گا پیسے والے پر اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ نظام دنیا میں جو بھی ہے کیپیٹل فارمیشن جس طریقے سے ہو رہا ہے وہی ایک واحد شکل ہے تب تو ظاہر بات ہے کہ پھر سود کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں لیکن سود حرام ہو جائے اور پوری دنیا میں کاروبار چلتے رہیں پوری پوری حکومتیں چلی ہیں جن میں سود حرام تھا یورپ میں بھی چند سو بڑا سوئے ہیں کہ یہ جب تک کرسچین یورپ جو ہے کرسچینٹی پر مضبوطی سے قائم تھا سود جائز نہیں تھا یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے وہاں انٹریسٹ کی اجازت حاصل کی ہے ورنہ سود حرام مطلق تھا شریعت موسوی میں آج بھی حرام مطلق ہے یہودی ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے حرام سمجھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جنٹائز جو ہیں غیر یہودی اس سے ہم جو چاہیں کریں اس کی تو ہم چوری کر لیں ڈاکا ڈالیں خیامت کریں جو کریں جائز ہے اس لیے سود بھی جائز ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے قابل عمل ہے البتہ جب تک کہ اس کو بنگ نہیں کریں گے کوئی ادھر نہیں جائے گا آئی ایمیس سے ختم کرنا تو لازمان ہے یعنی یہ کہ کوئی بھی آپ انڈیپینڈنٹ پالیسی چلائی نہیں سکتے جب تک کہ آئی ایمیس سے ختم نہ کریں لیکن وہ کیسے کریں گے وہ تو یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر اگر کوئی انقلابی رجیم ہے کہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں اور لوگ ان کے کہنے پر پیٹ سے پتھر باندنے کو تیار ہو جائیں تو آئی ایمیس سے آپ لڑائی لے سکتے ہیں ورنہ کیسے مول لے لیں گے قیادت وہ ہو جو خود بھی پیٹ سے پتھر باندنے کو تیار ہو اور یہ کہ انہیں یہ امید ہو جیسے کبھی بھٹوں نے کہا تھا لیکن کہنے کی بات ہوتی ہے لیکن ایٹم میں بنائیں گے یہ کر کے دکھاتا تب بات تھی لیکن یہ کہ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کر کے دیکھیں کشکول توڑ دیا یہ کر دیا کس کیسی باتیں کی ہیں لیکن وہی کشکول ہے اور وہی ساری چیزیں جو ہے ہو رہی اس میں دیکھئے ہم نے بڑی تفصیل سے سفارشات دی تھی کہ اس میں دو مرحلیں ہیں ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس حد تک کہ زیاو الحق صاحب کے دور میں پیشرفت ہو گئی تھی پھر وہاں سے واپس ہوئے پہلے قدم پر تو کم سے کم اس کو دوبارہ نافذ کریں یعنی یہ اس میں بلکل پاک نہیں ہوتا معاشرہ سود سے لیکن یہ کہ بہت حد تک کم ہی آ جائے گی اس سے آگے یہ ہے کہ معاشرے میں نمبر ایک انٹرنل سود ہم ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اب کسی سود خور کو ایک پیسہ نہیں ہم دے گے اور ان کی جو بھی رقم ہے کسی نے دیفنس سرٹیفیکٹ لیے ہوئے ہیں کسی نے کچھ اور لیا ہوا ہے ان کی اصل رقم واپس کرتی جائے گی وہ بھی جبکہ سہولت ہوگی جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جو تمہارا مقروض ہے وہ اگر ذو عسرہ ہے اس کے اندر تنگی ہے تو پھر اس سے علام احسرہ اس کو جب تک کہ سہولت نہ ہو جائے اس کو محنت دو اور اگر تو معافی کر دو تو تمہارے لئے کہیں بہتر ہے تو انٹرنلی سود کو ختم کرنے میں تو ایک لمحہ نہیں لگتا اور کتنی لقم بچے گی اس لیے کہ جو سود ہمارے بجٹ کے اندر جو ادا کیا جاتا ہے ہر سال اس کا پچھتر فیصد انٹرنل ہے ملک کے اندر ادا کیا ہے سود خور حرام خور اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دیا جانے والا سود دیا ہے وہ باہر جو سودی لقم جاتی ہے اسے کئی زیادہ بڑھ کریں تو یہ تو ایک ارادے کا فیصل ہے ایک عظم ہے ارادہ ہے فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انٹرنیشنل ہی البتہ یہ ہے کہ کمیٹمنٹس ہیں ہماری جب تک کہ ایک ایسی حکومت نہ ہو کہ جو عوام کو اس درجے اپنے ساتھ ملا چکی ہو کہ لوگ اپنے پیٹوں پر پتھر باندنے کو تیار ہو جائیں یا وہی میں دوبارہ الفاظ دور آ رہا ہوں گھاس کھانے کے لیے آمادہ ہو جائیں اس وقت تک یہ کہ ان سے لڑائی مول لینا آسان کام نہیں